السلام علیکم آج ہم بنانے جا رہے ہیں کریلے اور پیاز کی سبزی میں نے کریلے لیے تھے آدھا کے جو صاف کرنے کے بعد اس کے بیج نکالے اور صاف کیے تو یہ تقریباً ڈیڑ پاؤ کے آس پاس رہ گئے اور تقریباً میں نے دو بڑی پیاز لیے ہیں بہت بڑی نہیں تھوڑی بڑی لیے لیکن درمیانی سے تھوڑی سی بڑی اور اسی طرح میں نے دو درمیانی ٹیماتر لیے تین سے چار ہری مرچے ایک ٹی سپون جتہ لسے ندرکہ پیسٹ ہاف ٹی سپون چلی فلیکس ہاف ٹی سپون پیسی ہوئی پوڑر مرچ جو ہوتی ہے ریڈ مرچ ہاف ٹی سپون سے کم حلدی اور ہاف ٹی سپون سے کم نمک باقی یہ ہے کلونجی سفیز زیرہ سابود دھنیا سونف اور میتھی یہ سب چیزیں تقریباً ایک ٹی سپون جتنی جو ہم نے کریلوں میں ڈال دی ہیں کریلے میں اب یہ دکھا رہی ہوں کہ میں نے کٹ کے ان کو نمک لگا کے ایک گھنٹہ ہوا چھوڑے ہوں ہیں اب میں ان کو دھو کے ان کا پانی نکال کے ان کو شیڈو فرائی کرتی ہوں اور یہاں میں نے سالن کے لیے جو میں نے سبزی بنانی ہے اس کے لیے میں نے یہ جو دو پیازے لیے ہیں بڑی یہ میں نے کٹ کے اس مرچی میں شیڈو فرائی کرتی ہوں اور ساتھ میں اس فرائی پان میں میں کریلے الگ سے فرائی کروں گی وہ میں آپ کو دکھاؤں گا برحال اب میں نے یہ پیاز ہی ہے فرائی ہونے کے لیے اس لیے ہم کریلے دھو لیتے ہیں اچھا یہ میں نے کریلے اچھے سے دھو کے نچھنی میں رکھ دی ہے اس کا جو پانی تھا اور جو بھی نمک تھا وہ سب نکل گیا کیونکہ میں نے اسے ایک ٹی سپون لگا کے ایک گھنٹے جتنا رکھ دیا یہ جتنا بھی آپ کے پاس ٹائم ہے اس کو ایک سائٹ پر کر کے رکھ دیں لیکن میں نے آپ کو دکھانا ہی ہے کہ میں نے اس کے اوپر سے سکین کو خرچہ نہیں ہے اس لیے خرچہ کے یہی تو سکین ہے جو فائدے مندر میں نے کریلوں کے صرف اندر سے جو بیچ تھے وہ نکال دی ہے اور بس میں نے ان کو خرچہ نہیں ہے ادھر پیاز ہماری ہو رہی ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں ہم نے تلنے کے لیے تھوڑا سا گھی بھی ہے ہم اس کو تلیں گے ہم یہ لیے سوڑے پہ ہم نے پیاز رکھی ہوئی ہے اور اس پہ ہم نے تر رہے ہیں یہ دکھانا چاہتے ہیں آپ کو یہ جب ہو جائیں گے سمیرے تو پھر میں آپ کو دکھاتے ہیں اچھا یہ دیکھیں ہمارے جو پریلے ہیں ہم نے ان کو زیادہ فائی نہیں کرنا اور بہت کم گھی میں ہمیں اس کو فرائے کر رہے ہیں یہ جو فرائے ہونے سے یہ تیسٹ اس کا اچھا ہو جاتا ہے لیکن ہم نے سکین نہیں اس کی اتھا رہی اور دوسری طرح جو میں نے پیاز رکھی تھی اس کا فلیم آف کر دیا ہے میں نے کہا پہلے میں کریلے فرائی کر کے آپ کو کے ساتھ شیئر کروں پھر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں سالم بنانا اب میں اس سے بھی فرائی کر لیتی ہے زیادہ نہیں کر لیں پس ایسے تھوڑے سے قرارے سے ہو جائیں بہت زیادہ قرارے بھی نہ ہوں بہت زیادہ کلپسی بھی نہ ہوں ہلکے سے بس اب یہ دیکھیں کہ ہماری یہ جو سبزی ہے یہ فرائی ہو گئی جائے کریلے فرائی ہو گئی ہیں اب میں اس کو نکال لیں اور تقریباً چار سے پانچ ٹیبل سپون جتنا گھی لے کر بھی تھا میرے پاس آئل لیں تھا میں نے گھی میں کو اچھے سے فرائے کیوں بہت زیادہ نہیں کرنے کمپلیٹ فرائی نہیں کرنے بھلکہ آدھے سے کچھے کچھے سے ہوں اور آدھے فرائی ہوں ایسے سبزی ہو اب یہ ہمارا ایک کپ کے جتنا کریلو کا جو ہو گیا امیزہ ہو گیا اب ہم تو یہ پیاز فرائی کر رہے تھے یہ دیکھیں یہ تھلے میں نے آف کر دیا اب میں نے آن کیا ہے اب میں اس میں تمہارٹر ڈالوں گی دو تمہارٹر ہیں دو میڈیم پیاز ہیں اور دو سے تین میڈیم کی مارٹر ہیں میں چیزیں ڈالتی جاتی ہوں آپ سے شیئر کرتی ہوں ایک سوری ایک ٹی سپون سے بھر کے بس ایک ٹی سپون بھر کے میں نے لکھن اگرہ کا پیسٹ لیا ہے یہ آپ زیادہ بھی کر سکتے ہیں لیکن میرا نہیں خیال کہ مجھے سبزی میں زیادہ درکار ہے ہاپ ٹی سپون سے کم ہے کسیلی ملچے اور ہاپ ٹی سپون ہے چیلی فلیکس یا کھٹی ہوئی ملچے ہاپ ٹی سپون سے کم ہے ہردی اور کوارٹر ٹی سپون ہے نمک کیونکہ نمک ابھی ہم نے ہی زیادہ ڈالیں گے کیونکہ کریلوں میں بھی ہم نے نمک ڈالا ہوا تھا تو ہم چیک کرو گے کہ ہم نے کتنا ڈرکار ہے اب ہم اسے بھونکیں یہ جھڑپڑ سے بن جانے والی سبزی ہے انتہائی اچھی سبزی ہے ویٹمین چیز سے بھرپور ہے سکین کے لیے بھی اچھی ہے یہ ایک تونی کے سنجھے پیوگر والوں کے لیے بہت اچھی ہے بہتلین ہے اور میں اس کے اوپر سے سکین کو نہیں خرج دی میں اس کو ایسے ہی کاٹ کے سوے کچھے بھیجوں تو چھوڑ دیتی ہوں اگر پکے بھیجوں تو میں نکال دیتی ہوں میں اس کو اس طرح سے بناتی ہوں اب اس میں جو گھی تھا وہ ٹوٹل میں نے ٹوٹل ہاف کپ یا ٹی مگ ہیا تھا چائے کا اور اس میں سے میں نے یہ اس میں بھی ڈالا ہے اور جو فرائی کیے کریلے الگ سے وہ الگ ہے تو گھی سمجھ لے کے آپ اس میں چار سے پانچ ٹیبل سپون بھر کے ہی سے ڈال دیں دو میڈیم سے میڈیم یا تین چھوٹی تین کیازے کر لیں دو سے تین میڈیم سی ماتر کر لیں ایک ٹی سپون بھار کے لچسن ادرا کپیس ہاف ٹی سپون چھلی فلیکس اور ہاف ٹی سپون سے کم حلدی ہے ہاف ٹی سپون سے کم کسی ہوئی مرچے ہیں اور نمک کواٹر ٹی سپون ڈال دائے کیونکو میں نے نمک لگایا تھا کریلوں کو بھی تو اس لیے میں نے نہیں ڈالا اب یہ بھن رہے اس کی زیادہ بھنائی تو ہوگی نہیں سب کچھ بس ایسے ہی اس کو پکانا ہے یہ کریلے بھی ہم نے اس میں آگ کرو گی اب یہ دیکھیں یہ ہے کلونجی ہے کواٹر ٹی سپون کواٹر ٹی سپون مرچی دانا کواٹر ٹی سپون سے کم دو چھٹکی سونک ہے دو چھٹکی سابو دھنیا ہے اور دو چھٹکی زیرہ ہے اور دو ہی چھٹکی رائی دانا وہ جو میں نے مثالہ دنا ہے تا وہ ہے اب تین سے چار یہ میں حلو سے اس میں ڈال دیوں گی کیونکہ پکنے جیسی یا بھونے جیسی اب اس میں تو کوئی بات رہی نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے کریلوں کو پہلے ٹرائی کر لیا ہے اور ایک دو منٹ کے بعد ہم اس کا نمک سکتے ہیں برہال یہ جو ہے سالن جھٹ پٹ سے بن جانے گئی سبجی ہے انتہائی پہلے منز ہے سکن کے لیے اور شوگر کے لیے اور بہت سی دھیر بیماریوں کے لیے پٹھوں کے لیے بہت اچھی ہے پٹھے جو ہیں اس سے بہت اچھے رہتے ہیں کولسٹول کا جن کو پرابلم ہے ان کے لیے بھی یہ ایک بیس سبجی ہے تو اچھا کولسٹول جسم میں بناتی ہے اس میں بین تہا طاقت ہے بین تہا یہ اچھی سبجی ہے اور اس سے زیادہ کڑوی تو ہے لیکن اگر ہم اس کو دھو کے اس کا پانی نکال دیں اور اس کو اچھے کیونکہ مجھے کڑوے ہی پسند ہیں میں نے زیادہ اس کو مسل کے اس کا پانی نہیں نکالا نمک لگا کے بس جتنا وہ نکل گیا ہے تو ٹھیک اس کے بعد دھو کے شدی میں کر لیا اور آپ کے سامنے میں نے اس کو ہلکا سپرائے کر لیا ہلکے سے ہی میں بس میں نے اس کو کنہری کیا ہے پیاس کو بھی آپ کے سامنے کی ہے ٹوٹل یہ پانچ سے چھے ٹیبل سپون میں بھر کے اگر آپ سامنے کیا ہے تو یہ کریلے میرے پیار ہوتے ہیں ہم نے اس کا نمک چکھ لیا کیا ہے نمک چکا ہوں نمک چکا ہوں میں اور یہ میں بھر کے ایک چکی نمک کی ڈال رہی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ کریلے جب میں کیے تھے میں نے تین بار آپ کو پہلے بھی یہ بات بتائی تو اس میں ہی نمک لگا تھا کریلوں میں نمک بس چکا ہے تو بس ہمیں یہ سبجی کے لیے درکار ہے پھر ہم لوگ نمک زیادہ نہیں کھاتے یہ اچھا لگے وہ یہ مرچی اپنے آگے ڈال لے اور کھا لے بڑی اچھی تھی چھٹ پڑتے اور دین تہا مزیدار کچھ بو آ رہی ہے بہت اچھی کچھ بو آ دیا تھا یہ میں نے مس کر گیا آپ سے ریس پی شیئر نہیں کر سکی اور یہ بھی اپنے اس میں بھنے 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 سبجی بن جاتی ہے جن گھروں میں بھزورگ ہیں انہیں تو یہ بہت پسند آئے گی لیکن یہ ہمارے گھر میں تو بچے بڑے بھولے سب کو یہ پسند جاتی ہے کیونکہ یہ سبجی اچھی ہے یہ تیزتی ہے اور واقعی بہت تیزتی بنی ہے بہت تیزتی بنی ہے میں نے نمک تکھا تھا بہت تیزتی بنی ہے کیمے میں گوشت میں اس لیگی ڈال میں کریلے بنتے ہی رہتے ہیں لیکن یہ میں نے سبجی سی بنائی ہے اس کی اس کی واٹر پیار کے ساتھ تو آپ اسے ٹرائی کریں اب میں ڈیش آؤٹ کرتی ہوں کیونکہ یہ سبجی تیار ہے میں نے اسے پانچ منٹ ڈمپے رکھ دیا تھا اب یہ میں نے فلیم آف کر کے آپ کے آگے پیش کر رہی ہوں آپ اس سبجی کو کھائیں انجوائے کریں کریں موسمِ گرمہ کی سبزی ہے انتہائی مزے دار ٹیسٹی کھٹی اور تیچھی بہت مزیدی ہے پلیز آپ اسے ضرور ٹرائے کریں اس طریقے سے بہت ٹیسٹی بنی ہے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ بہترین ٹیسٹی بنی ہے بہترین خیٹی دیویوییییییییییییییییییavoir موسیقی